اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کی زندگی جینے کا حق کس کو ہے اگر آپ کی زندگی جینے کا حق صرف آپ کو ہے تو اسے کامیاب یا ناکام بنانے کی تمام تر ذمہ داری بھی آپ کی ہے آپ کو اپنے تمام فیصلوں اور عمال کی ذمہ داری لینا ہوگی اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سر منڈ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کا مطلب اپنے فیصلوں، کر کردگی اور نتائج کی ذمہ داری لینا ہے اپنے عداف و مقاصد کے حصول میں بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے حصول کی تمام تر ذمہ داری آپ کی ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عداف و مقاصد تو آپ کے ہوں مگر ان کے لیے کام کوئی اور کریں جب تک آپ میں یہ احساسِ ذمہ داری پیدا نہیں ہو جاتا آپ اپنے عداف و مقاصد کے حصول سے دور رہیں گے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے عداف و مقاصد خود بخود پورے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو ان کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہوگی یہ احساسِ ذمہ داری اتنا شدید ہونا چاہیے کہ آپ کو راتوں کو خواب بھی اپنے عداف و مقاصد کی آئیں جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے مقصد کے حصول کے قریب ہیں اس کے بعد اگلا قدم ہوگا آپ کے افعال و عامال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج کی ذمہ داری لینا دیکھا گیا ہے کہ ناکام ہونے والے افراد کی اکثریت ان افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو اپنے کام کے پیدا کردہ نتائج کی ذمہ داری لینے سے کتراتے ہیں وہ قسمت، تقدیر، معاشرے، حالات، ساتھ کام کرنے والوں اور بعض اوقات اپنی فیملی کو اپنی ناکامی کا مرد الزام ٹھہراتے ہیں چونکہ وہ اپنے پیدا کردہ نتائج کی ذمہ داری نہیں لیتے اسی لیے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں پاتے اور ناکامی کی دلدل میں دھستے تلے جاتے ہیں لہذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آمال اور ان کے نتائج کی ذمہ داری قبول کریں گوڈ لک